وزیراعظم پاکستان اس وقت بڑے اہم موقع ہے یہ اور اس وقت وہ مسافہ کرتے جا رہے ہیں مختلف وفود پاکستان پہنچ رہے ہیں یہ ایسیو کا موقع ہے پاکستان بنا ہے اس بڑے معاملے کا مذبان اور اس وقت ہم آپ کو یہی مناظر دکھا رہے ہیں وزیراعظم معزز مہمان کو آگے لے کر آ رہے ہیں اور یہ ہے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف مہمانوں کو ویلکم بھی کرتے جا رہے ہیں یہ اشائیہ کا موقع ہے ان کے مہمان میں ان کے عزاز میں اشائیہ دیا گیا ہے سروران مملکت کے اور اسی موقع پر ان کو ویلکم کرنے کے لیے وزیراعظم یہاں پر موجود ہے تازہ پھول لگائے گئے ہیں سجاوٹ کا احتمام کیا گیا ہے اندر جو منیو ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے خبریں جیسے جیسے ہمارے پاس آئیں یہ ہے بڑا موقع وزیراعظم معزز مہمانوں کے عزاز میں اشائیہ جو انہوں نے دیا ہے اس کے استقبال کے لیے ہی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ خود یہاں پر کھڑے ہیں اور وہ ویلکم بھی کرتے جا رہے ہیں یہاں پر سروران مملکت پہنچے ہیں اوبزورز پہنچے ہیں پوری دنیا کی نگاہیں پوری دنیا کے میڈیا کی نگاہیں اس وقت پاکستان پر ہیں اس موقع پر ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے شنگاہ تعاون تنظیم کے اس بڑے موقع پر اشائیہ کا احتمام کیا گیا ہے سروران مملکت یہاں پر آ رہے ہیں اس شاندار موقع کے اوپر جو اشائیہ کا احتمام کیا گیا ہے اس میں شریک ہونے کے لیے وزیر اعظم خود یہاں پر موجود ہیں وفود کے سربراہان کا استقبال کر رہے ہیں جیسے جیسے سربراہان اور ان کے وفود کے شرکا دیگر مہمان یہاں آتے جا رہے ہیں وزیر اعظم جیسے ہی وہ آتے ہیں ان سے ہینڈ شیک کرتے ہیں مسافہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اور پھر مہمان اندر امارت کی جانب جانے لگتے ہیں اس سے تھوڑی سی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب مہمانوں کو یہاں پر لائے جا رہا ہے جن کوریڈور سے وہ آ رہے ہیں تو ان کو وزراء لے کر آتے ہیں وفاقی وزراء یہاں تک لے کر آتے ہیں یہاں پر چھ خاصے انتظامات کیے گئے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف رنگ مختلف روشنیاں ریڈ کارپٹ بچھایا ہے پاکستان نے سربراہان مملکت کے لیے ایک کے بعد ایک سربراہان مملکت یہاں پر آ رہے ہیں وفود کے شرکا یہاں پر آ رہے ہیں اور وزیر اعظم ان سے ہینڈ شیک کر رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اندر کی جانب جاتے ہیں یہ بڑا موقع ہے پاکستان مذبان بنا ہے شنگاہ اتاب انتنظیم کا یہ اجلاس ہے اور اسی سلسلے میں یہ ساری کی ساری تیاریاں کی گئی ہیں آپ دیکھئے کس طرح سے وزیر اعظم خود یہاں پر موجود ہیں ان کو ویلکم کہنے کے لیے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جب ہمارے خاص مہمان معزز مہمان مختلف مملکتوں کے ملکوں کے سربراہان یہاں تک پہنچتے ہیں مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے وہاں بھی ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے پھول پیش کیا جاتے ہیں اور پھر یہاں تک جب وہ پہنچتے ہیں تو وزیر اعظم ان سے مسافہ کرتے ہیں بڑا موقع پورے شہر کو سجایا گیا پاکستان بھر کو سجایا گیا لیکن اس وقت ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے پاکستان اور خاص طور پر اسلام آباد کہ جہاں پر شنگائی تعاون تنظیم کا یہ اجلاس بلایا گیا پاکستان مہمان بنا ہے جگہ جگہ روشنیاں ہیں رنگ ہیں مہمانوں کے جو مملکتیں ہیں جو ان کے ممالک ہیں وہاں کے جھنڈے ان کی تصویر آویزہ کی گئی ہیں اب یہ بڑا موقع اشائیہ کا ایسا ہے دیکھنا ہوگا کہ جب معزز مہمان اندر جاتے ہیں تو پھر مینیو میں کیا کیا رکھا گیا ہے کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ہم اپنا کلچر اپنی صخافت اور ساتھ کے ساتھ اپنا جو ہمارا فوڈ ہے جو بہت رچ ہے پاکستان کا وہ تو پریزنٹ کریں وہ تو ہم دسترخان پر رکھیں لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ جو ہمارے مہمان ہیں جو ان کے پکوان ہیں ان کو بھی شامل رکھا جائے دسترخان کا حصہ بنایا جائے ٹیبل کا حصہ بنایا جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ اندر جائیں گے یہ تو کھائیں گے کیا ان کو پیش کیا کیا جائے گا اب تک جو محول ہے وہ شاندار ہے خوبصورت ہے اور کتنا خوبصورت ہے ذرا اس کا اندازہ تو کیجئے یہاں پر کتنی طرحوں کے رنگ لگائے گئے ہیں کس طرح سے پھول لگائے گئے ہیں سجایا گیا ہے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے اور یہ سارے کے سارے وہ رنگ ہیں کہ جو آپ جو ایسیو اجلاس میں جو مہمان آئے ہیں مختلف ممالک کے ان کے جھنڈوں سے مماسل رنگ یہاں پر رکھے گئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوخ رنگ نمائیہ ہے صرف ریڈ کارپٹ نہیں دیواروں کے اوپر بھی آپ کو اس کے ہنٹس ملیں گے تازہ پھول میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ اس کا بھی خاص طور پر احتمام کیا گیا ماحول موت تر رہے خوبصورت رہے شاندار رہے اس کا احتمام کیا گیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے معزز مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے سربراہان مملکت کو خوش را مدد کہنے کے لیے وزیر اعظم خود موجود ہے مذبان ملک مذبان بنے وزیر اعظم اور وہ وہاں پر خود موجود ہیں کس طرح سے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ سجاوٹ بھی اور مہمانوں کا آنا جانا بھی وفود مختلف آتے جا رہے ہیں وزیر اعظم ان کو ویلکم کر رہے ہیں اور یہ وفود آگے جا رہے ہیں یہاں پر ایک فوٹو شوٹ کا بھی اعتمام ہے یہاں پر جب یہ مسافہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں وزیر اعظم تک پہنچتے ہیں معزز مہمان تو اس شاندار مقام کی پکچرز بھی کلک ہوتی ہیں اور جیسے کہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں اسلام آباد کو خاص طور پر سجایا گیا ہے پورا شہر یہ تو اندر کے مناظر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ پورے شہر کو کیسے سجایا گیا سبز رنگ ہے کیونکہ پاکستان کا پرچم بھی سبز ہے لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ جو آج رنگ ہے اسلام آباد کے وہ بہت مختلف ہیں دن بھر جو ایک خاص طور پر اسلام آباد کی خوبصورتی ہے وہاں کا سبزہ وہاں کی سڑکیں وہاں کی عمارتیں وہ تو ہمارے مہمانوں نے مختلف کانوائی کی صورت میں یہاں تک آتے ہوئے دیکھیں لیکن اب جو اسلام آباد کا کلر ہے وہ بھی کمال ہے شاندار ہے جاندار ہے ذرا دیکھئے تو صحیح کس طرح سے سبز رنگ یہاں پر ہے مختلف روشنیا سیکیورٹی کا بھی شاندار انتظام کیونکہ جب مہمان آتے ہیں تو ان کو یہاں پر لانے کے لیے باقاعدہ ایک کانوائی کا اتمام کیا گیا ہے مہمانوں کو جس طرح سے جس انداز میں ویلکم کیا گیا ان کو بلایا گیا بٹھایا گیا گفتگو کا محول بنایا گیا یہ سارے کے سارے انتظامات اس کو حتمی شکل دی گئی اور اس کے پیچھے پاکستان کی خاص طور پر تیاری تھی خاص طور پر پاکستان نے اس کے اوپر دھیان دیا کہ کون سے رنگ ہیں جن کو انکلوڈ کیا جائے کون سے رنگ ہیں جو بتائے جائیں امن کا رنگ خوبصورتی ہے شاندار ہے اور ساتھ کے ساتھ دیکھئے ایک جانب ہم سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں اشاہیہ دیا جا رہا ہے اس کا محول وہ سارے رنگ اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر سے اسلام آباد کو کس طرح سے سجایا گیا کتنی اس کے خوبصورتی کو پڑھایا گیا ہے سربراہان مملکت کو آنا تھا مختلف مندوبین کو آنا تھا وہ فود کو یہاں پر آنا تھا وہ آ گئے پہنچ گئے ان کو ویلکم کیا گیا اور اب یہ شاندار موقع ہے کہ جب ہم سنجیدہ ترین موضوعات پر ان چیلنجز کے اوپر بات کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی احتمام کریں دنیا کو درپیش چیلنجز کے اوپر بات ہوگی پاکستان کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں خطہ کیسے ترقی کر سکتا ہے ہم اپنے رابطوں کو کیسے مربوط بنا سکتے ہیں کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ سارے کے سارے موضوعات ہیں جن پر اب تک بات ہوتی رہی ہے لیکن اشائیہ امپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے تو اس سلسلے میں بھی اس کا احتمام کیا گیا ہے وزیر اعظم اس کے مہزبان بنے ہیں مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں یہاں پر شاندار انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ بڑا موقع ہے جس کے لیے بڑی تیاریاں بھی کی گئیں اشائیہ کے طور پر اشائیہ کے لیے خاص طور پر یہاں پر جو احتمام کیے گئے ہیں اسی سب کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں عثمان خان بہت رنگ بہت روشنیاں بہت شاندار اعتمام ہے یہ بڑے تاریخی لمحات ہیں پاکستان کے لیے جب اتعداد میں غیر ملکی جو کے ہیڈ او سٹیٹس میں شامل ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور اس وقت جو اشائیہ ہے وزیراعظم کے جانب سے وہ دیا جا رہا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ بہت ہی ایک اچھا سا اور خوشکوار باہول ہے جہاں پر تمام لوگ جو ہیں اس وقت اشائیہ کے میس پر اکٹھے ہونے جا رہے ہیں اور چونکہ کل جو یہ کانفرنس ہے چنگائی تابون کوپیشن کی اس کے جو سیشن ہوگا اس میں بھی مختلف ممالک کے جو وفود ہیں جو ان کے رہنما ہیں جو قائدین ہیں ان کی جانب سے زارے خیال کیا جائے گا اور اس وقت وزیراعظم نے چونکہ خود تمام مہمانوں کو ویلکم کیا ہے یہاں پر تمام وہ مہمان جو کہ بنونے ممالک سے آئے ہوں ہیں وہ شریک ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکی کابینہ کے عرقین ہوں گے تو ایک بڑا ہی اہم موقع ہے کہ جب پاکستان میں غیر ملکی جو مہمان ہیں ان کی ایک کہکشہ ہیں پاکستان کے لیے بڑے خوشکوار لمحات ہیں کہ جب پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی ایک نئی سندھ جو ہے اس کا تعیون کرنے کے لیے یہ شنگائی کوپیشن جو تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل قرار دی جا رہی ہے تو اسی حوالے سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں وہ مناظر کے جس میں وزیراعظم شباز شریف جو ہے خود تمام ایمانوں کو ویلکم کر رہے ہیں ویلکم تو کر رہے ہیں آپ نے یہ سارا محول بھی ہمیں بتا دیا اندر سے کیا خبریں آ رہے ہیں ہمارا منیو کیا رکھا ہوگا وہ اس سلسلے میں بھی بتائیے کیونکہ دیکھئے اتنی ساری ثقافتیں ہیں اتنے سارے کلچرز ہیں ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں تو پھر ان کے ٹیسٹ کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے اور پاکستانی پکوان تو ہوتے ہی شاندار ہے دیکھیں یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کے جو پروٹوکولز ہیں اور اس کے جو تمام لوازمات ہوتے ہیں انہی کو مند نظر رکھا گیا ہے جو جن جن ممالک کے جو وفود پاکستان میں موجود ہے ان کے لیے جو بھی ان کے جو منیو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور پاکستان کے جو ٹریڈیشنل فود ہے اس کو بھی خاص طور پر جو ہے وہ منیو کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ جو غیر ملک کے مہمان ہیں جیسے وہ پاکستان کی ثقافت کو جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پورے ائرپورٹ سے لے کے اور وزیراعظم ہاؤس تک کے اس شہراؤں پر پاکستان کی ثقافت کو جاگر کیا گیا ہے اسی طرح جو یہاں پر اب کھانے کی میز ہے یہاں پر پاکستان کی رنگ جو ہے وہ خوبی دیکھنے کو ملیں گے اور جو پاکستانی فود ہے اس سے جو ہے محضوس ہو سکے گے زبردست اور اب ہمیں ذرا سا ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا یہ بھی سمجھائیے یہ جو مناظر ہیں شاندر اور خوبصورت کہ وزیراعظم کس طرح سے مسافہ بھی کر رہے ہیں اور پھر مہمانوں کو آگے بھی لے جائے جا رہا ہے تھوڑا سا ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو اس ماحول کے بارے میں اس موقعی کے بارے میں بتائیے آجے بلکل یہ بڑے خوشکوار لمحات ہیں کہ جب پاکستان کے لیے اہمیت کی حامل ہے یہ کانفرنس ہو یہاں پر جب مہمان ایک ایک کر کے آ رہے ہیں یہاں بروفود کی صورت میں مختلق ممالک ہے جس میں چین ہے اور بھارت کے وزیر خارجہ بھی شامل ہیں اور اسی طرح جو دیگر ریاستیں ہیں ان کے جو سربرہان یہاں پر موجود ہیں ان کو ایک ایک کر کے ویلکم کیا جا رہا ہے اور وزیراعظم خود ان کا باہر آ کر استقبال کر رہے ہیں اور ریڈ کارپٹ استقبال جا ہے وہ مہمانوں کو دیا جا رہا ہے تو تاریخی لمحات ہیں یہ جو کہ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں بہت ہی عرصے بعد ایک خوشکوار لمحات ہیں جو تنہائی کا ساتھ رہی ہے سمہ کے نمائندہ خصوصی اگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ موقع کے بارے میں بھی اس ہینڈشک کے بارے میں بھی آج بلکل بھارت کے جب وزیر خارجہ پاکستان پہنچے تھے تو ان کا استقبال کیا گیا اسلام والا انٹرنیشن ریپورٹ پر اس کے بعد اب جب یہاں پر وہ اشائیے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں تو یہاں پر بھی ہم یہ دیکھنے ہیں کہ بڑے گرم جوشی کی ازاد سب مہمانوں کو استقبال کیا جا رہا ہے اور چونکہ یہ ایک ایسا پورم ہے کہ جہاں پر پاکستان کو جو ہے یہ ازاد حاصل ہویا کہ وہ میذبانی کر رہا ہے اور تمام مہمان جو کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بہت ساری تلخیہ بھی ہیں پاکستان اور بھارت کی لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کا کردار ہے جو پاکستان کی مہمان نوازی ہے وہ کسی سے دھکی چکی نہیں ہے جس طریقے سے بھارتی وزیر خارجہ یہاں پر آئے ہیں اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے اور تمام مہمان جو ہیں وہ بہت ہی خوشی کے لمحات ہیں بہت پرمسرت لمحات ہیں کہ جب تمام مہمان جو ہے وہ پاکستان آ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کل یقینی طور پر جب ان کو تقاریر کا موقع ملے گا اور اس میں بھی اپنے اظہارے خیل کریں گے تو پاکستان کا کردار اور پاکستان کی مہمان نوازی کا خاصص اسی طرح کیا جائے گا اسمان خان یہی پوچھنا تھا آپ سے اب ہمیں ذرا کل کے بارے میں بتائیے بہت بڑا موقع ہے کل کی تیاریاں کل کی کیا کیا اٹریکشنز رہیں گی کل کتنے اہم ترین موضوعات ہوں گے جن کے بارے میں مزید جاننے کو ملے گا دیکھیں کل کے موضوعات جو ہیں جو شنگھائی تعاون تنظیم کا جو ایجنڈا ہے اس کے مطابق تو جو مرسر کا مسائل ہیں جو چیلنجز ہیں اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے ہیں وہ ایشیوز جو ہے خاص طور پر اس کے پر بات کی جائے گی جس میں سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ سیکیورٹی ہے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ معیشت ہے اور اس کے ساتھ جو کوپیشن ہے جو آپس کے تعلقات ہیں جو اس تنظیم کے رکن موالک ہیں اس تعاون کو کس طریقے سے فروغ دیا جانا ہے کیسے آگے بڑھائے جائے گا وہ تمام طرح معاملات جو ہیں وہ آگے اس کے اوپر بات کی جائے گی اور ساتھ ساتھ سے جس میں سے اس کے آخر میں جو ہے مسترکہ علامی بھی جاری کیا جاتا ہے تو اس کا بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی تیار کر لیا گیا ہے اور اس کی ختمی شکل دے دی گئی ہے تو اس کے اندر یہ تمام طرح معاملات جو وہ رکھی جائیں گے کیونکہ پاکستان اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے موالک جو ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے جو رکن موالک ہیں ان کے جو مسترکہ چیلنجز ہیں ان کو کی طریقے سے کم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کیا جا سکتا ہے یہ تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ اظہار خیال کیا جائے گا اور مسترکہ علامی جو ہے وہ بھی جاری کیا جائے گا پاکستان کی طرف سے بڑی ہی زبردست انتظامات ہم دیکھنے میں مل رہے ہیں یہاں پر اسلام آباد میں کہ جب یہ صبح باز آفتہ طور پر اس کا سیشن شروع ہوگا اور اس کا ہم دیکھنے کے غیر ملکی جو صحافی ہیں جو میڈیا ہے ان کی بہت زیادہ دلچسپی ہے کچھا کچھ بھرا ہوا ہے جو پاک چینہ فرینٹشپ سینٹر میں اس وقت سٹیٹ اوپ تی آٹ ایک میڈیا سینٹر جو ہے وہ بنایا گیا اور ہم یہ دیکھنے کے بڑی سہولیات ہیں وہاں پر تمام فورن میڈیا کے اور جو ہمارا لوکل میڈیا ہے ان کے لیے تمام پر سہولیاتیاں دی گئی ہیں تو بڑی خوشکوائی لمحات ہیں اور صحافی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑے عرصے بعد ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کا موقع مل رہا ہے بات چیت کرنے کا جو ہے وہ ایک بہانہ بن گیا ہے یہ کانفرنس ہے جس میں آپس کے جو معاملات ہیں اس کے پر کھل کر بات کی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کے اوقات کیا رہیں گے صویرے کب سے آغاز ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں کیا ایجنڈا رہے گا تھوڑا سا اس کی بریف بھی بتائیے ہمیں دیکھیں یہ چونکہ ایجنڈا جو ہے دفتر خانجہ یعنی فارن آفیس جو ہے پاکستان کا اس کے جانب سے یہ تطیب لیا گیا اور جو شنگھائی تابون کے سکرنی جنل کا آفیس ہے یہ تمام طور پر مشترکہ طور پر یہ چیزیں جو ہیں وہ کی جاری ہیں تو مختلف جو سیشن ہے جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ سیکیورٹی کے امور ہیں اس کے اوپر بات کی جانی ہے ایک سیشن اس کے حوالے سے ہے پھر معیشت کے اوپر جو ہے وہ ایک الیک سیشن ہوگا اور اسی طرح تابون کس طرح کی کیا جانا ہے اور اس تابون کو اور اس تنظیم کو کس طرح سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے موثر بنایا جا سکتا ہے اور اگر جو باقی موالک کو پائشمند ہے تو کس طریقے سے اس کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے یہ تمام وہ معاملات ہیں جس کے اوپر یہاں پر جو ایکسپرٹس ہیں جو غیر ملکی جو وفود ہیں جن میں وفاقی وزراء جو ان کے جو فیڈرل منسٹرز ہیں ان کے بہت بڑی تعداد ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مختلف موالک ہیں وزراء آزم اور نائب صدور جو ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں تو اسی طریقے سے اپنا اپنا ادارہ خیال کریں گے جو اپنے اپنے موالک کے مسائل ہیں اور جو مسائل ہیں یہ تمام امور جو ہیں اس کے اوپر کل کر بات کی جائے گی اور آگے کروڑ میں جو ہے وہ بھی کل دیا جائے گا اور خاص طور پر کلائمٹ چینج یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں پاکستان تو جس سے بہت بری طرح سے متاثر ہے ہی حالانکہ بگاڑ کا اتنا سبب نہیں بنا اور اس کلائمٹ چینج کی وجہ سے ہی خطے میں بھی اچھی خاصی گڑھ بڑھ ہے بہت پریشانی ہے یہ تو اتنا خطرناک ایشو ہے اور خصوص طور پر پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جو کہ کلائمٹ چینج سے متاثرہ ممالک میں ہیں اور سب سے کم ہمارا اس پھیلاو میں جو ہے وہ حصہ ہے تو اسی حوالے سے پاکستان کا ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر اس بات پر زور ہوتا ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے کلائمٹ چینج سے جو متاثر ہونے ممالک ہیں اس کو پشانے کے لیے کس طریقے سے ایک دمات کیا جانے چاہیے پاکستان کا یہ موقف راہ ہے اور کل بھی اس فورم کے ذریعے بھی پاکستان اس بات کو اجاگر کرے گا اس کے اوپر زور دیا جائے گا کہ ایسا ایک فنڈ جو ہے وہ قائم کیا جائے جس سے پاکستان سمیل جو دیگر متاثرہ موالک ہیں ان کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ مدد کی جا سکی اور بیرونی دنیا جو ہے اس حوالے سے اپنا رول پلے کرے پاکستان کا یہ بڑا واضح موقف ہے اس کا ادھارے سیال جو اب ہم دیکھیں گے کل بھی اس حوالے سے کیا جائے گا ہمارے ساتھ ہی رہے گے عثمان خان سمکی نمائدہ خصوصی سمیرہ خان بھی ہمیں جوائن کر چکی سمیرہ ہمیں کانفرنس کی تیاریوں کے بارے میں بتائیے اور پھر یہ بھی بتائیے کہ کس طرح سے کانفرنس کے انتظامات کیے گئے ہیں کیا کیا گہم گہمی ہے کل جو برکل کیونکہ پاکستان ان کی سفارتی کامیابی کا ایک سنہری دور ہے اس کو انٹرنیشنلی بھی دیکھا جا رہا ہے اور بہت اس کے حوالے سے پاکستان کو سراحہ جا رہا ہے تمام طرح انتظامات کو جنا کنونشن سینٹر میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں چین روس کازکستان سورکمانکستان کازکستان سمیت آٹھ ممالک کے بزرائے آزم کونفرنس میں شرکت کریں گے میں اس وقت بھی میڈیا سینٹر میں موجود ہوں یہاں بہت گہمہ گہمی ہے تمام جو عالمی بفرود ہیں ان کے جنرلسٹ یہاں پہنچ چکے اور وہ لمحہ بلمحہ اس کی کوریج بھی کر رہے ہیں ایران کے اول نائب صدر اور روسی وزیر آزم جو ہیں ان کی آمد کچھ بیر میں متوقع ہے اور اس کے بھت کو کونفرنس کے آغاز سے قبل تمام موجود مہمانوں کو الگ الگ جنا کنونشن سینٹر لائے جائے گا جہاں وزیر آزم شہباز شریف موجود مہمانوں کا خود استقبال کریں گے ایک گروپ پوٹو کے بعد کونفرنس کا باقاعدہ آغاز ہوگا اختتاہی خطاب میزبان وزیر آزم شہباز شریف کریں گے غیر ملکی رہنماؤں کے اظہار خیال کے بعد دستاویزات اور دستخط کیے جائیں گے اور شہباز شریف کے اختتامی کلمات سے کونفرنس کے ایجنڈا آئیٹمز جو ہیں وہ مکمل ہوں گے یہ بھی بتاتے چلیں کہ نائب وزیر آزم معیشت تجارت سماجی ثقافی تعلقات اور ماحولیات کے شوموں میں تعاون کے پروغ پر بات چید ہوگی اور آخر میں وزیر آزم شہباز شریف تمام مہمانوں کے احزاز میں ظہرانہ دیں گے اس کے ساتھ ہی شنگائی کوپریشن ارگنیزیشن جو ہے جو میٹنگ ہے اس کی کانسل کی ہیڈ باف گورنمنٹ وہ مکمل ہو جائے گی اور یہاں پر میڈیا سینٹر یہاں کی بھی بہت زبردست گہمہ گہمی ہے یہاں پر بھی ساری دنیا کا میڈیا کٹھا ہوا ہے سمیرہ جی بلکل ایسا ہی ہے بلکہ میری حیرت میں مزید اضافہ یہ اس بات پر ہوا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ جتنے ڈیلیگیشن ضرور ممالک کے ہیں صرف ان کا میڈیا جو ہے وہ اپنے ساتھ سٹیٹ میڈیا خیر الگ سے بھی لائے ہیں اور ان کے ملکوں سے پرائیویس میڈیا جو ہے جو سٹیٹ میڈیا نہیں ہے وہ بھی یہاں پر آئے ہیں مگر یہ دیکھ کے زیادہ حیرت ہوئی کہ باسی بھی دنیا کے تمام ممالک جو ہیں مغربی ذرائع بلک کے نمائندے جو ہیں وہ بھی بڑی سعداد میں موجود ہیں یہاں پر اور بھرپور کوری جو ہے یہاں سے پاکستان سے ایسیو کی دی جاری ہے کیونکہ تب سے خوش آئند بات یہ میں آپ کو بتاتی چلوں جو میرے لئے ذاتی طور بھی بہت خوشی کا باعث ہے کہ دہشت جردی کے واقعات کو بنیاد بنا کر پروفیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جتنے رکن ممالک ہیں ان کے وزرائے آزم اپنا جو لیول آف پارٹسپیشن ہے اس کو ڈاؤن گریٹ کریں گے مرگر الحمدللہ ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا اور وہ وہی ریپرزنٹیشن لیول ہے اور بالکل ہائے اوپیشل جو ہیں تمام رکن ممالک کے وہ عالی ستا کے وہ پوٹ کے ساتھ پاکستان آئے ہیں اور نصرف یہ کہ سربراہانے مملکات آئے ہیں اوبزرورز بھی اور دیگر مندوبین بھی ٹھیک ویسے ہی آئے جس ایکسائٹمنٹ کو جس پرجوش ماحول کو پاکستان کو امید تھی کہ اس طرح کا ماحول ہوگا جس خوشدلی کے ساتھ پاکستان پکار رہا ہے لوگوں کو بلا رہا ہے انوائٹ کر رہا ہے لوگ ویسے ہی آئیں گے ٹھیک ویسے ہی ہوا ہے سب کچھ بہت خوشدنوبی سے یہ بڑا ایونٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ پڑی ہو اور سمیرہ اب چونکہ ہم ایک اور مہمان کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ابھی ان کو بھی آنا ہے یہ بتائیے پورے دن کی جو گہمہ گہمی رہی اس کا ہاتھ آپ کیسے کریں گی سارا دن بہت ساری خبریں آتی رہیں ہم ویلکم کرتے رہے ریڈ کارپٹ بچھاتے رہے مہمان خوشدلی کے ساتھ آتے رہے جی بالکل ایسا ہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج وفاقی کابینہ کے تمام وزراء جو ہیں انہوں نے بہت خورتی سے تمام مہمانوں کو خوشاندید کہا اور اس کے اندر اگر ہم بات کرنے پر آئیں کرگستان کی وزیر آزم جاپروف ایکل بیک نور خان ائر بیس جو تھا وہ مقام تھا لینڈنگ پلیس تھا تمام انٹرنیشنل ریپیزنٹیشن کا وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے ان کا استقبال کیا اور بیلرس کے وزیر آزم رومان گلوک چینکو کا استقبال وزیر قانون آزم نظیر سارڈ نے کیا تاجکستان کی وزیر آزم کو خیر رسول زادہ کو خیر مقدم وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کیا کرکمانستان کی کابینہ کے ڈیپیٹی چیئرمن راشد موری دوف کو وفاقی وزیر خالد مدیو صدیقی نے خوش آمدید کہا قضاقستان کے وزیر آزم قولداخ بیکن آف شنگائی تاون تنظیم کے اجلاس کے لئے آئے تو وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے اسلامباد ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور یہاں پر اس خوش آمدید کے ساتھ بڑی ایک مصبت گفتگو قاضی کستان کے وزیر آزم کی جانت سے آئی اور انہوں نے بہت سراحہ پاکستان کی تمام طرح ہسپٹالیٹی کو وفاقی وزیر نے بھی کہا کہ قاضی کستان اور دیگر ممالک کے تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دیں گے علیم خان نے ان کو یہ بھی کہا کہ امیر ہے کہ آپ کا حساب بات میں قیام خوش قوار ہوگا اور اس کے علاوہ بھارتی وزیر خارج جیشنکر جب وہ سبرمنیم جیشنکر پہنچے تو ان کا استقبال مزارت خارجہ کی ڈیریکٹر جنرل جنوبی ایشیائی امور علیاس محمود نظامی نے کیا اور ان کو بچوں نے پول بھی پیش کیے جو کہ روایتی لباس ملبوس تھے انہوں نے ایک بہت مسکراہت والے چہرے کے ساتھ وہ پاکستان کی سرزمین پر اترے ہیں اور یہ استبوت تھا کہ پاکستان ایک اتنے کلے دل کا ملک ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں بائی لیٹرلی اس وقت دو طرفہ تعلقات جیسے بھی ہوں ان کو اسی عزت اور احترام سے پاکستان کی سرزمین کو خوشان بھی پہا گیا جیسے باقی تمام معزز ذراکل کیا ہے اور جس طرح کی معاملات ہے اس میں کوئی بھی قدم جو ہے وہ ایک پوزیٹیوٹی کی طرف جاتا وہاں بن سکتا ہے اور یہ پاکستان کی پوزیٹیوٹی ہے یہ ایک اچھی بات تھی یہ بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو بھارتی صحافی ہمیں نظر آئے ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی وہ بہت نظر آئے بلکہ کچھ صحافیوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہو سکتا ہے تو پاکستان جو ہے ایک آئیڈیا نہیں ہے تو ان کی آئیڈیا 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 ہم یہ بتاتے چلیں کہ کوئی بھی میزبان ملک چاہے بھارت وہ پاکستان ہو وہ کبھی بھی اراکین شنگائی کوپریشن آگنیزیشن جو جو معززین ممبر ہوتے ہیں وہ ان کو بائیلیٹر ملاقات کی درخواست نہیں کرتے یہ ایک تو پی کوٹ کول ہے اس تنظیم کا ہاں البتہ جو میمبر ممالک یہاں آئے ہیں جیسے روز چین اور دوسرے ممالک کیرگز ریپبلک نے پاکستان کو بائیلیٹر انگیجمنٹ کی درخواست کی ہے اسی طرح بھارت بھی کر سکتا تھا مگر انہوں نے نہیں کی تو اسی طرح پاکستان میزبان ہو کر درخواست نہیں کر سکتا تھا ان دی سائی لائن میٹن یہ چیز کلیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں ختم کی جاتے اور مجموعی طور پر سمیرہ چونکہ آپ سارے کے سارے معاملات کو سویرے سے کور کر رہی ہیں دیکھ رہی ہیں مجموعی طور پر جو باڈی لائنگویج ہے وہ سبھی کا بہت پوزیٹیو رہا ہے ابھی تک بہت اچھا رہا ہے ایسا آپ نے بھی دیکھا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے اور پاکستان کی لوگ انپورسمنٹ ایجنسی سیکیورٹی پورس جو اس وقت اسلام باد راول پنڈی کو پوری طرح سے پول سیکیورٹی کے حصار میں لیے ہوئے ہیں یہ اس بات سے ثبوت ہے اس کے ہونے کا ثبوت دیا تو اس پورس میں پاکستان کو وہی ہمارے معزز مہمانوں کی جانب سے بھی دیکھنے ہوئی اور سمیرہ یہ جو بیٹھک ہے اب جس طرح سے موضوعات پہ بات کی جائے گی تو وہ رکن ممالک ہوں خطے کے ممالک ہوں ان کے لیے آگے چل کر یہ کاملات کو دیکھیں گے تو پھر گیم چینجر ثابت ہوگی یہ کانفرنس جس کو پاکستان مذہبان ہے جس کا دی اس میں کوئی شک نہیں ہے میں یہ ایک بات آئیڈ بھی کرتی چلوں یہ صرف ایک تنظیم کی اورگنائزیشن کی سٹنگ نہیں ہے بلکہ اس میں پاکستان پوری حکومت نے اس بات کو میک شور کیا ہے کہ پاکستان اس کے فالو اپ ایونٹس جو ہیں ان کو بھی کامیابی سے ان کا انعقاد کرائے اور اگر وہ دوسرے ممالک میں ہیں تو پاکستان ایک سفارتی طور پر ذمہ دار ملک ہونے کا جو آج تک ثبوت دیا بھی ہے ہم نے اسلام آباد باقی بھی تمام انگیجمنٹ میں ویسے ہی پرو آکٹیولی شرکت کرے جیسے یہاں آج ہم نے تمام مہمانوں کو مدود کیا ہے اور میں اس پوری سٹنگ کا اس پوری بیچھر کا ٹیک اوئے آپ کو بتاتی چلوں کہ ریجنل کنیکٹیوٹی اس وقت صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں سنٹرل لیجن ریپبلکس کے جتنے ممالک اس میں موجود ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں محولیات اور وہ تو اہم ہے مگر ریجنل کنیکٹیوٹی اس خطے کے لیے صرف پاکستان کے لیے نہیں پورے خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس پورے خطے میں یہ خطہ مادنیات سے مالا مال ہے سمیرہ خان بہت شکریہ آپ اس سلسلے میں بات بھی کر رہی تھی